موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آئی ایم محمد امجد مطالعہ پاکستان کے چپٹر نمبر الیون کے ٹاپک نمبر سیکس اور کوشٹن نمبر سیکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں شزادوں جیسا کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم چپٹر نمبر الیون کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ اور پڑھ رہے ہیں ہم نے چپٹر نمبر الیون کا آج آخری ٹاپک کرنا ہے جو ہمارے بورڈ کے شارڈ کورس کے مطابق انتہائی امپورٹنٹ ہے اس آخری ٹاپک کے اندر ہمارے پاس اس ٹاپک کا نام ہے پاکستان تعلقات سعودی اریبیا پاکستان کے سعودی اریبیا کے ساتھ کیا تعلقات ہیں اسی کی ہم آج وضاحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں شزادوں ہمارے پاس سب سے پہلے بورڈ کے پیٹرن کے مطابق وہی چار سٹیپ جس میں ہمارے کوسٹین کی پریزنٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے ان چار سٹیپ میں پہلے نمبر پہ انٹروڈیکشن دوسرے نمبر پہ اس کے نکات تیسرے نمبر پہ نکات کی تفصیل چوتھے نمبر پہ کنکولین یا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے شزادوں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے انٹروڈیکشن کی تو انٹروڈیکشن کے اندر ہمارے پاس پاکستان کا سعودی اریبیا کے ساتھ تعلق مذہبی طور پر ہمیشہ بہتر سے بہتر رہا ہے ہم نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے چاہے اس کے اندر ہمارے پاس اردھ کوئی کا پرابلم تھا چاہے اس کے اندر ہمارے پاس سیلابی حالت تھی چاہے ملک کے اندر ہوتی ہوئی جنگیں تھیں چاہے بگڑتے ہوئے کوئی حالات تھے سعودی اریبیا مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ قدم با قدم رہا ہے ایک اسلامی سٹیٹ ہونے کے ناتے اس نے ہمیشہ پاکستان کو مکمل اور برپور انداز کے اندر سپورٹ کی ہے آج اسی کے ریلیشن کو شروع سے دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کا سعودی اریبیا کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اسی تعلق کی بنیاد کے اوپر ہم ایک دوسرے کی مختلف اوقات کے اندر کیسے مدد کرتے آئے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے سعودی اریبیا کے ساتھ تعلقات کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ایک سکیچ جو ہم نے کوئیسٹین کو پریزنٹ کرتے ہوئے انٹروڈیکشن میں لکھنا ہے جس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس نام پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان دار الحکومت اسلام آباد رقبہ سات لاکھ چانوے ہزار چانوے مربع کلومیٹر آبادی تقریباً بائیس کروڑ سے زائد کرنسی روپیہ اور زبان ہماری ہے اردو اگر ہم سعودی اریبیا کے ریلیشن کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس نام سعودی عرب دار الحکومت ریاس رقبہ اکیس لاکھ انچاس ہزار چھے سو نوے مربع کلومیٹر آبادی تقریباً تین کروڑ بیالیس لاکھ سے زائد کرنسی سعودی ریال اور لینگویج جو ہے وہ بولی جاتی ہے عربی شہزادو اس انٹروڈیکشن کو لکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں نکات کی طرف دوسرا پوائنٹ پاکستان تعلقات سعودی اریبیا کے نکات نکات کے اندر ہمارے پاس جس سے امپورٹنٹ اور پہلی بات آتی ہے وہ ہے مقدس مقامات شہزادو ہمارا تعلق سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے مذہبی طور پر سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے مقدس مقامات سعودی اریبیا کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ان کے ساتھ مذہبی بھرپور انداز کے اندر تعلقات ہیں ہر مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے آئے ہیں اور ہزاروں آزمین حاجی کے لیے ان مقدس مقامات کی طرف جاتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر مذہبی سٹیٹ ہونے کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق ہے دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو کیا ہمیں پاکستان سے پہلے سعودی اریبیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر تھے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ایک ایسی سٹیٹ دی جائے مسلمانوں کو جس میں یہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے نظریہ کے مطابق اپنی اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں شہدادو تیسرے پوائنٹ پہ چلیں تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں سب سے پہلا معاہدہ نائنٹین فٹی ون کے اندر ہوا تھا جس میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دیا گیا اور مشکل طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے اوپر بھی آمادگی کا اظہار کیا گیا مہاجرین کی آبادکاری کے لیے بھی معقول رقم ادا کی گئی پھر شاہ عبدالعزیز کا پاکستان کے اندر دورہ ہوا نائنٹین فٹی فور کے اندر انہوں نے بھی مہاجرین کی آبادکاری اور ملک کے اندر معاشی طور پر مضبوطی اور ملک کے اس وقت بدلتے ہوئے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے وافر مقدار میں پاکستان کی سپورٹ کی شہدادو اس کے بعد شاہ فیصل کا دورہ پاکستان ہوا نائنٹین سکسٹی سکس کے اندر انہوں نے آتے ہی پاکستان کے اندر بھر پور انداز کے اندر سپورٹ کی جیسا کہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر بھی قرار دیا اسی کے ساتھ پاکستان کو معاشی طور پر بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی اسی کے ساتھ ہی پاکستان میں اسلامی بینک بنانے کے لیے بھی کسی رقم آپ نے فرہم کی شاہ فیصل نے پاکستان کے اندر نہ صرف پاکستان کو دوسرا گھرانا معاشی امداد اور اسلامی بینک کے علاوہ شاہ فیصل نے پاکستان کے اندر سیمنٹ فیکٹری کے لیے ایک عرب روپے کی امداد بھی فرام کی اس دور کے اندر تاکہ پاکستان اپنی سیمنٹ فیکٹری بنا کر دوسروں کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنی ضرورتوں کو خود بائی سیلف ان کو پورا کر سکے شہدادوں اسی کے ساتھ ہی ساتھوے نمبر پہ جب ہم پوائنٹ پہ چلتے ہیں تو ہم شاہ فیصل کی مزید کاوشوں کو بھی دیکھیں گے کہ دفاعی میدان میں بھی پاکستان کی سعودی عربیہ نے مکمل طور پر پاکستان نے سعودی عربیہ کی بھی مدد کی ان کی فوج کو منظم کرنے کے لیے سعودی عربیہ کی ان کے لوگوں کو منٹین کرنے کے لیے ان کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے مکمل طور پر سعودی عربیہ کی مدد کی شہدادوں شاہ فیصل کی پاکستان کے لیے امداد کے اندر دو چیزیں جو سب سے امپولٹنٹ ہیں ایک فیصل مسجد آدمی اسلامباد میں موجود ہے اور ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا قیام کیا گیا جو کہ اسلامباد کے اندر موجود ہے ان دونوں کی دونوں کے لیے آپ نے خطیر رقم فرام کی تاکہ ان کی ڈیویلپمنٹ ہو سکے اور یہ دونوں کے دونوں ممالک کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ان کو مکمل طور پہ فروغ دیا جا سکے کونسی دو چیزیں ہیں ایک فیصل مسجد اور ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سب سے پہلے ہم ان آٹھ پوائنٹس کو ایک دوہ پھر ریوائنڈ کر لیتے ہیں پہلے نمبر پہ مقدس مقامات کے تحت ہمارے تعلقات بہتر کیا میں پاکستان سے پہلے سعودی اربیا نے پاکستان کے محقف کی حمایت کی پاک سعودی پہلا معاہدہ انیس سو اکاون میں ہوا ہماری مدد کی گئی چاہ عبدالعزیز کا جب پاکستان میں نائنٹین فیفٹی فور کے اندر دورہ ہوا اس نے بھی مہاجرین کے عبادکاری اور دیگر ضرورتوں کے لیے ہماری مدد کی چاہ فیصل نے جب پاکستان کا نائنٹین سکسٹی سکس کے اندر دورہ کیا تب بھی ہمارے مطلب یہ کہ تعلقات ان کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوئے اور اس دوران انہوں نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر آنا معاشی طور پر پاکستان کو مضبوط کرنا اسلامی بینک کا قیام اس کے علاوہ فیصل مسجد انٹرنیشنل اسلام ایک یونیورسٹی کے لیے خطیر رقم اور اس کے علاوہ سیمنٹ فیکٹری کے لیے ایک عرب روپے کی رقم بھی مطلب پروائیڈ کی پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں مزید بہتری کب ہوئی جب پاکستان نے سعودی عربیہ کی فوج کو منظم کیا اور ان کی مدد کی اور ان کے سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط کیا شداد اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں فائنٹ نمبر نائن کی طرف انیس سو پینسٹی قطر کی جنگوں میں سعودی عربیہ نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو کے اندر سٹارٹنگ کے اندر ہی بتا دیا تھا میں نے کہا سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ مکمل طور پر مدد کے اوپر آمادہ رائے چاہے ہماری پینسٹ اور اکتر کی جنگیں تھیں چاہے اس کے اندر ہمارے بگڑتے یا بدلتے ہوئے کسی بھی قسم کے حالات تھے ان تمام موقعوں کے اوپر سعودی عربیہ نے پاکستان کا بھرپور طور پر ساتھ دینے کی آمادگی کا اظہار کیا ہے شہزادو اگر ہم بات کریں اگلے پوائنٹ کی تو ہمارے پاس نائنٹین سیونٹی فور کے اندر دوسری اسلامی کانفرنس کے انعقاد کے موقعوں کے اوپر شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معابنت کی اب شاہ فیصل پاکستان کی بھرپور معابنت کب کر رہے ہیں نائنٹین سیونٹی فور کے اندر جب دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کے موقعے کے اوپر ہمارا حق تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا ہمیں باقاعدہ طور پر اجاگر نہیں کیا جا رہا تھا جس کی بنیاد کے اوپر شاہ فیصل نے مسلمانوں کو پاکستان کی مکمل طور پر سپورٹ کر کے اس بات کو مطلب یہ کہ مدد نظر رکھا گیا کہ پاکستان ایک اسلامیک سٹریٹ ہے جس کو ان کانفرنس کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کی ضرورتوں کو اور اس کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلانا چاہیے چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سعودی عربیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مدد کے اندر آمادہ رہا ہے اور وہ ہمیشہ پیش پیش رہا ہے کہ پاکستان کی بھرپور انداز کے اندر ہیلپ کی جا سکے شہدادوں ہم چلتے ہیں نائنٹین نائنٹی وان کے اندر جب مشرق وستہ کا انتشار ہوا تو پاکستان نے بھی مکمل طور پر سعودی عربیہ کے موقف کی حمایت کی اب مشرق وستہ کا انتشار کیا تھا ہمارے پاس مشرق وستہ کے انتشار کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے مطلب یہ کے کنٹریز آ جاتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس چھے رکن ممالک تو سب سے امپورٹنٹ ہیں جو کہ اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس دوران میں بھی پاکستان نے مکمل طور پر سعودی عربیہ کے موقف کی حمایت کی کہ آپ کس طرح سے مطلب یہ کہ سعودی عربیہ کے اوپر الزامات یا باتیں کر سکتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام رنجشوں کو جو تمام کی تمام وائلیشنز تھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اس کے علاوہ نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میں کمیشن ریاض میں قیم ہوا جس کے اندر ایک دوسرے کے درمیان میں مختلف قسم کے مہائدے ہوئے ان کا ذکر کی ہے میں نے ایک سو پچپن سے زائد مہائدوں کے لیے معاشی امداد پروائیڈ کی جن کو اب تک کنٹینیو طریقے سے چلا رہے ہیں اب تک وہ مہائدے اسی طرح سے ہمارے چل رہے ہیں جس سے ہماری اور ان کی ایک اسلام ایک سٹیٹ کی جو دوستی ہے ایک فرینکنیس ہے وہ مضبوط سے مضبوط طریقے سے چلتی ہوئی جا رہی ہے شہدادو اسی دوران ہمارے پاس بات آتی ہے نائنٹین نائنٹی نائن کی انیس سو نینانوے کے اندر چیف ایگزیکٹیف جرنل پرویز مشرف نے بھی سعودی عربیہ کا دورہ کیا اس دورے کے دوران ہمارے پاس جو سب سے امپورڈنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کے تعلقات کو نہ صرف مضبوط کیا جائے بلکہ ایک دوسرے کے درمیان میں جتنی بھی سرحدی رنجشیں ہیں یا اگر کسی قسم کی کوئی بھی ایسی ویسے اختلاف ہے اس تمام کے تمام کو مکمل طور پر کور کیا جا سکے نائنٹین نائنٹی نائن کے اندر چیف ایگزیکٹیف جرنل پرویز مشرف نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا دوہزار تین میں پاکستان کے وزیراعظم نے بھی سعودی عربیہ کا دورہ کیا جس کے اندر ایک دوسرے کے درمیان میں نہ صرف تعلقات بلکہ مختلف معاہدوں کے اوپر دسکت بھی ہوئے تاکہ تعلقات کو مزید بہتر سے بہتر طریقے سے مضبوط کیا جا سکے چیزادو دوہزار چار سے لے کر دوہزار چودہ تک دونوں ممالک کے وزراء آزم ایک دوسرے حکام ایک دوسرے ملک کے اندر دورے بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو ضرورتوں کے تحت ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہے چونکہ ہمارا ایک مذہبی ان سے تعلق ہے تو اس بنیاد کے اوپر سعودی عربیہ اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے اوپر آمادہ رہے ہیں سپرمبر دوہزار سولہ کے اندر سعودی وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کو تقریباً چوتیس ملکی اتحاد کے اندر شامل کیا گیا کہ ان کے تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے اور ان کے درمیان میں اگر کسی قسم کی کوئی رنجش ہے اس کو مکمل طور پر دور کیا جا سکے شہزادو جنوری دوہزار سولہ کے اندر پاکستان کے وزیر آزم نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا اور ایک دوسرے کے درمیان میں تعلقات کو مزید مضبوط کیا گیا یہ میں کچھ دوروں کا ذکر کر رہا تھا جو ہمارے پاس انیس سو نینانوے دوہزار تین دوہزار چار سے چودہ سپیمبر دوہزار سولہ اور جنوری دوہزار سولہ کے اندر ہوئے ہیں جس کے اندر مطلب یہ کہ نہ صرف تعلقات کو فروغ دیا گیا ہے بلکہ ایک دوسرے کے درمیان میں تمام معاشی معاشرتی سیاسی اقسادی اور تمام کے تمام ایشیوز کو مکمل طور پر حل بھی کیا گیا ہے شہزادو ہمارے یہ ایک تعلق ہے جس اس کے بنیاد کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اوپر ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں سعودی عربیہ ہمیشہ قدم با قدم پاکستان کے ساتھ رہا ہے اور اس کی مدد کرتا رہا ہے یہ شہزادو ہمارا گیارویں چپٹر کا ایک آخری ٹاپک تھا جس کو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل اس کی تمام ہیڈنگز اور اس کے جتنے بھی پوائنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ نے ان تمام کو ٹیکس بک کی ریڈنگ کے دوران ان کو منشن کرتے آنا ہے اپنی بک کے اوپر تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی ہنڈڈ پرسنٹ کلیر ہو سکیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس کو پک اپ کرتے ہوئے اس کے کنکلین تک اس کو لے جائیں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے بہت شکریہ تینکیو اسلام علیکم